بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دوستو یہ ان دنوں کی بات ہے جب ذرائع آمد و رفت اتنے ایڈوانس نہیں ہوئے تھے ایک کافلہ کہیں مہوے سفر تھا وہ منزلوں پہ منزلیں تیہ کرتا ہوا اپنی منزل کی جانب گامزن تھا کہ ان کا گزر ایک سہرا سے ہوا شیطان کی آنٹ کی طرح لمبے اس سہرا سے گزرتے گزرتے انہیں کئی دن لگ گئے اب اس کافلے کے پاس راشن پانی کم ہوتا جا رہا تھا ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کافلے کی حالت مخدوش ہوتی جا رہی تھی اور انہیں ایسا لگ رہا تھا کہ اگر یہ سہرا ختم نہ ہوا اور وہ کسی ایسی جگہ پر نہ پہنچے جہاں پر زندگی کا وجود ہے تو شاید یہ کافلہ اپنی ہی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے گا دوستو چلتے چلتے ایک ایسا مقام بھی آیا جہاں پر ان کے پاس راشن تقریباً ختم ہو گیا اب تو انہیں موت بلکل اپنے سامنے نظر آنے لگ گئی انہوں نے حمت نہ ہاری وہ چلتے رہے اب انہیں ایک جگہ ایسا محسوس ہوا کہ شاید کہیں دور انہیں زندگی کے کچھ آثار نظر آ رہے ہیں لگ رہا ہے انہیں کہ کہیں کوئی ہریالی نظر آئی ہے کہیں اڑتے ہوئے پرندے دیکھ کر انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ وہ دور زندگی موجود ہے یہ دیکھ کر تمام جو اہل کافلہ تھے ان کے رگو پہ میں ایک جان دوڑ گئی ایک طرح کی دوبارہ زندگی مل گئی ان کو لیکن دوستو یہاں پر ایک بہت بڑا چیلنج ان کے سامنے آ کھڑا ہوا وہ جو جگہ انہیں نظر آ رہی تھی جہاں انہیں زندگی کا گمان محسوس ہو رہا تھا ان کی اور ان کے درمیان ایک بہت بڑے پہاڑ کی دیوار موجود تھی یہ ایسی دیوار تھی جو تاحد نگاہ لمبی تھی اور بہت زیادہ بلند تھی اور ایک اور بہت بڑا ایشیو جو اس دیوار کے ساتھ تھا کہ وہ جو اس کی ڈھلوان تھی وہ بلکل ایسے نہیں تھی بلکہ تقریبا نائنٹی کی انگل کے قریب قریب جا پڑتی تھی جس طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا عموما پہاڑ ہوتے ہیں ماؤنٹ ایورسٹ ہے یا کیٹو ہے اس طرح کے پہاڑ تھے وہ اسے سر کرنا تقریبا ناممکن تھا لیکن یہ کیونکہ ان کی زندگی کی جنگ تھی اگر وہ اسے پار نہ کر پاتے اور اس جگہ پر نہ پہنچتے جہاں زندگی موجود تھی تو شاید یہ سارا کافلہ ہی اس ریت کے اندر دفن ہو جاتا اب اس کافلے کے اندر موجود جو نوجوان تھے انہوں نے ہمت پکڑی اور اس پہاڑ پر چڑھنا شروع کر دیا اس پہاڑ کی دیواروں پر چڑھنا شروع کر دیا وہ چڑھتے کسی کا پاؤں پسلتا وہ نیچے گر جاتا اب جو کافلے میں دوسرے لوگ موجود تھے وہ کچھ لوگ تو کافی دیر تک ان کی ہمت بندھاتے رہے لیکن ہر گزرتے لمحے کے ساتھ انہیں یہ احساس ہونے لگا کہ شاید اب موت ان کا مقدر بن چکی ہے اور وہ اس پہاڑ کی دیوار کو عبور نہیں کر سکتے جب یہ بات ان کے ذہن میں آئی تو ان کے ذہن میں موت کا خوف آیا اور پھر مایوسی پیدا ہونے لگی اور یہ مایوسی موت کی مایوسی تھی جو انہیں موت کی طرف لے کے جا رہی تھی لیکن ابھی بھی وہ کافلے والے لوگ دیکھ رہے تھے کہ کچھ نوجوان ایسے ہیں جو اب بھی اس دیوار کو سر کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں اس دیوار کو سر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایسا جو وقت گزر رہا تھا ان نوجوانوں میں سے بھی کچھ نوجوان نیچے گر رہے تھے کیونکہ اب کافلے والے جو تھے وہ اتنے مایوس ہو چکے تھے کہ وہ آوازیں دے کے ان نوجوانوں کو کہہ رہے تھے کہ تم لوگ واپس ہٹ آؤ تم لوگ اس کو سر نہیں کر سکتے کیوں بلا وجہ اپنی زندگیاں دعو پر لگا رہے ہو کیونکہ جو لوگ گر رہے تھے کسی کی ٹانگ ٹوٹ رہی تھی کسی کا بازو ٹوٹ رہا تھا کسی کا سر پھوٹ رہا تھا اور کوئی مر رہا تھا اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے تمام لوگ یہ بار بار چلا رہے تھے چیخ رہے تھے پکار رہے تھے کہ واپس آ جاؤ ہم اس دیوار کو سر نہیں کر سکتے تمام نوجوان واپس آ گئے مسلسل سعی کر رہا تھا وقت گزرتا جا رہا تھا لوگ پیچھے سے آوازیں لگاتے جا رہے تھے کہ واپس آ جاؤ واپس آ جاؤ خدا رہا اپنی جوانی پر رحم کرو ہم کہی اور رستہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں ہم کسی اور طرف نکلنے کی کوشش کرتے ہیں شاید ہو سکتا ہے کہ ہم اس سہرہ کو پار کر لیں لیکن وہ نوجوان نہیں رکا وقت گزرتا جا رہا تھا اور آہستہ آہستہ وہ اس دیوار اس پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گیا اس چونٹی پر پہنچ کر اس نے اپنی کمر کے ساتھ بندہ ہوا بڑسہ نیچے پھینکا ایک اور نوجوان کو اوپر کھینچا پھر انہوں نے مل کر اور لوگوں کو بھی اوپر کھینچا اور آہستہ آہستہ وہ لوگوں کو سب کو انہوں نے اوپر کھینچ کے دوسری طرف اتار دیا اور جن تمام اہل کافلہ ایک طرح کی دوبارہ زندگی حاصل کرنے میں کام جاب ہو گئے تمام لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تمام لوگ جشن منانے لگے کہ اچانک سب لوگوں نے کہا کہ ہم اپنے اس محسن کا شکریہ تو ادا کریں جس کی وجہ سے آج ہمیں دوبارہ زندگی ملی ہے ایک نیا جنم ملا ہے وہ سب اس نوجوان کے گردے کٹھے ہوئے اسے مبارک بات دینے لگے اسے اپریشیٹ کرنے لگے اس کی تعریفیں کرنے لگے تو اچانک اہل کافلہ کو یہ احساس ہوا کہ یہ جو آدمی ہے یہ جو ہمارا محسن ہے یہ تو بہرہ ہے یہ تو سنی نہیں سکتا دوستو یہاں پر یہ کہانی ختم ہو گئی ہے یہاں پر آپ نے یہ بات نوٹ کی ہوگی کہ وہ جو نوجوان جس نے وہ پہاڑ کو عبور کیا جس نے اس دیوار کو عبور کیا وہ کیوں عبور کر پایا کیونکہ وہ کسی کی سنی نہیں رہا تھا وہ ان تمام جملے اس کے دماغ تک پہنچ ہی نہیں رہے تھے جو اس کو ڈسکریج کر رہے تھے جو اس کے حوصلوں کو پست کرنے کے لیے تھے جو اس کی حمت کو توڑنے کے لیے تھے لہذا دوستو یہ کہانی جہاں پر ختم ہوتی ہے لیکن ہمیں سوچنے کے لیے بہت کچھ دے جاتی ہے ہم نے یہ سوچنا ہے کہ کہیں ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا نہیں ہوتا ہم بھی زندگی میں کچھ حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں لیکن لوگوں کی باتیں لوگوں کی آراء وہ ہمیں اس تواتر سے ہمارے کانوں سے آکے ٹکراتی ہیں کہ جو ہماری حمت توڑ دیتی ہیں جو ہمارے حوصلے کو پست کر دیتی ہیں اور ہم واپس ہٹ آتے ہیں ہم واپس پلٹ آتے ہیں یاد رکھئے دوستو اگر زندگی میں کامیاب ہونا ہے تو اپنے آپ کو اچھ شخص کی طرح بنا لو اپنے کانوں کو بند کر لو ان تمام لوگوں کی باتوں سے ان تمام اپینین سے ان تمام آراء سے جو آپ کی حمت کو توڑتی ہیں جو آپ کی حوصلے کو توڑتی ہیں ایک دن آئے گا آپ کی منزل آپ کا گول چاہے کتنا بھی مشکل کیوں نہ ہوا چاہے بظاہر وہ ناممکن ہی کیوں نہ ہوا آپ اسے سر کر لیں گے لیکن اگر آپ نے لوگوں کو اتنی اہمیت دے دی کہ وہ آپ کو ڈرائیو کرنے لگ گئے لوگوں نے آپ کی سوچ پر قبضہ کر لیا تو پھر یاد رکھی ان بہت سارے نوجوانوں کی طرح آپ بھی دیوار کو پار نہیں کر پائیں گے اور پھر واپس آ جائیں گے اگر آپ نے زندگی میں کامجاب ہونا ہے تو اپنے آپ کو اس ایک نوجوان کی طرح بنا لو اس ایک نوجوان کی طرح اپنے آپ کو ڈھال لو جس نے کسی کی نہیں سنی آپ کوئی بھی قدم اٹھا لیں بہت سارے لوگ آپ کو ہمیشہ ڈسکراج کرنے کے لئے آگے بڑھتے ہیں most of the لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو ڈسکراج کرتے ہیں جو آپ کو پاگل کہتے ہیں جو کہتے ہیں کہ تم یہ نہیں کر سکتے اور تم یہ کیا کرنے جا رہے ہو یقین کیجئے اگر آپ پانی پر بھی چلنا شروع کر دیں تو لوگ پھر بھی آپ کو اپریشیٹ نہیں کریں گے بلکہ یہی کہیں گے کہ اس کو تو تیرنا ہی نہیں آتا اس لئے دوستو کبھی بھی لوگوں کی باتوں پر اثر نہیں لینا لوگوں کی آراء کو اس حد تک اپنے اوپر ہاوی نہیں کر لینا جو آپ کو آپ کی منزل کے حصول سے روک دیں جو آپ کے اور آپ کی منزل کے درمیان میں رکاوٹ کھڑی کر دیں بلکہ ہمیشہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بہرہ بنا لو بہرے ہو جاؤ اور جب تک بہرے نہیں ہو جاؤ گے آپ اپنے مقصد میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے اس لئے دوستو اگر اپنے زندگی کے مقصد میں کامیاب ہونا ہے اپنے گول کے حصول کے لیے آگے بڑھنا ہے تو ایسے تمام لوگوں سے چھٹکارہ حاصل کر لو ان تمام لوگوں سے اپنے آپ کو اس طرح مقید کر لو کہ یہ باتیں آپ تک پہنچی نہ سکیں اور اپنی تمام ایفرٹ اپنی تمام صلاحیتیں اپنے گول کے حصول کے لیے صرف کرنا شروع کر دو یہ کبھی غوری نہ کرو کہ یہ کیا کہہ رہا ہے اور یہ کیا کہہ رہا ہے میں امید کرتا ہوں دوستو کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آپ اس کو اپنی زندگی میں اپنے مقصد کی حصول کیلئے کہیں نہ کہیں مددگار پائیں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا ہرگز مت بھولئے گا آپ سب کو بہت شکریہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں